موسیقی 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 کروڑ روپیہ چودہ سے چوبیس تک بنگال کے اپرو کیے ہیں اور جیس پرکار سے ان کے خرچ کا حساب آتا ہے اس حساب سے ریلیز ہوتے ہیں اس میں سے 4,619 چھیالی سو انیس کروڑ روپیہ ہم نے ریمبرز کر دیا ہے مگر وہاں تھوڑا پرابلیم ہے حساب بیجنے میں اب وہ تو میں اچھے سے نہیں کر سکتا ہوں بنگال نے ہی کرنا پڑے گا ایکاونٹ دینا پڑتا ہے تو سرکار ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے سرکار کے کچھ رولز ہوتے ہیں ریگولیشن ہوتے ہیں ایکاونٹنگ سسٹیم ہوتی ہے یہ جی کا اوڈیٹ ہوتا ہے ہم کسی کو نہیں مانیں گے تو تھوڑی تکلیف آئے گی مگر دیرے دیرے آدت پڑ رہی ہے ایمپرومنٹ آیا ہے اسی لئے 6244 میں سے 419 کروڑ کے ان کا ریلیز ہو چکا ہے اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں مانیور ارلی ورننگ سسٹیم دی گئی تھی اسی لئے 23 تاریخ کو ہم نے NDRF کی نو بٹا لینے وہاں پر ایک سکنا نو بٹا لینے وہاں پر ہم نے بھید دی تھی اور تین کل روانہ کری ہے NDRF کی بٹا لینے اترنے سے بھی ایلٹ اگر ہو جاتے تو کافی کچھ بچ جاتا مگر میں کسی پہ دوسار اوپن نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ سمائے ہے کیرال کی سرکار کے ساتھ کھڑا رہنے کا کیرال کی جنتہ کے ساتھ کھڑا رہنے کا اور جون لوگ ان کی ہانی ہوئے ان کے ساتھ کھڑا رہنے کا میں صدن کو ویشواس دیلانا چاہتا ہوں irrespective of party politics نرینڈر موڈی سرکار کیرال کی جنتہ اور کیرال کی سرکار دونوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہے گی کسی کو سنسے رکھنے کی ضرورت ہے Honorable Minister of State in the Ministry of Home Affairs Shri Nityanand Rai may now reply Home Minister Amitra Raja Sabhaa کے اندر جواب دے رہے تھے جو کیرال کے اندر بہت بھاری درگھٹنا ہوئی ہے ڈیڑھ سوے قریب لوگوں کی جان چلی گئی ہے لینڈ سلائٹ کے ورے سے گاؤں کے گاؤں ختم ہو گئے ہیں چار گاؤں کے اوپر ایسی وبدہ آئی دو رات پہلے رات پہ تین بار لینڈ سلائٹ ہوا اور سوتے لوگوں کے اوپر ملبہ چڑ گیا ابھی تک تو یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کتنے لوگ ملبے کے اندر دبے ہیں وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیرال سرکار کو کوئی پریویس وارننگ نہیں تھی انہوں نے کہا ہماری طرف سے alert گیا تھا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ لینڈ سلائٹ پرون علاقہ ہے یہاں سے لوگوں کو شفٹ کر دیجئے لیکن وہ شفٹ نہیں کیا تو آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے سے کسی نے آواز لگا یہ نہیں کیرال سرکار نے کام کیا تھا تو انہوں نے بولا کہ اگر شفٹ کیا تھا کاروائی کی تھی تو لوگ مرے کیسے وہ یہ کہنے تھے کہ ہماری طرف سے early warning دی گئی تھی پھر انہوں نے آگے بھی کچھ بتایا کہ کچھ دیش ہیں جو لینڈ سلائٹ پریڈٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے وہی جو warning ہے وہ ہم نے آگے بڑھائی تھی لیکن کوئی پڑھے تو اس کو کسی نے پڑھائی نہیں کیرال سرکار کیوں پڑھے گی کیرال سرکار تو بیزی ہے ویدیش اچھی بنانے کے اندر اس کو تو ویدیش معاملوں میں دخلندہ جی دینا ہے جو ادھکار شیطر اس کا نہیں ہے وہاں پر کیرال سرکار اپنا ادھکار بتا رہی ہے ویدیش اچھی نہیں اٹھکیا ویدیشی معاملوں کے لیے اور جو آپ کا کام ہے گھرمانترالہ آپ کو بتا رہا ہے پہلے سے جانکار ہی بھیج رہا ہے چیتاؤں نہیں دے رہا ہے کہ آپ وہاں سے لوگوں کو ہٹائیے وہاں پہ بسکلن ہوگا لوگ مارے جائیں گے آپ وہ دیکھ نہیں رہے ہو مجھے لگ رہا کہ کیرال سرکار کے لیے جو وہاں اپداؤ کر سکتے کیرال سرکار نے دھیان نہیں دیا وہاں تو کیرال سرکار نے خودوں کے اپداؤ کروایا تھا سمرتن تھا کیرال سرکار کا اس معاملے کو جتنی بھی وہاں پر حماس کو لے کر جو بیٹھ کے بھی جو پردرشن ہوئے وہ پورے کیرال سرکار کے سمرتن سے ہوئے تھے مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ لینڈ سلائٹ بھی پرڈکٹ کی جا سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے بتا دیا تو آپ کو وہاں سے اٹھا لینا چاہیے تھا نہیں اس میں دو باتیں تھیں جو عمیشہ جی کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک بات ہے لیکن میں اس سے بھی پہلے جا رہا ہوں کہ دس سال پہلے سے بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ ایکو سنسٹیو زون ہے سارا پتھاری علاقہ ہے چھوٹی باڑیاں ہیں وہ وہاں پر لینڈ سلائٹ کو لے کر ایکو سنسٹیو زون کو لے کر کلائمیٹ پر جو لوگ کام کرتے ہیں اجنسیز انہوں نے اس پر کام کیا اور یہ وارننگ دی گئی جو عمیشہ جی وارننگ کے ذکر کر رہے ہیں وہ تو اس لینڈ سلائٹ سے ترنت پہلے کی بات ہے جس پر سرکار نے دھیان نہیں دیا یا دیا ہوگا تو مطلب اس پر کام نہیں دیا یہ بہت بڑی نگلیجنس اپنے سانسد ندی کا صرف 40% انہوں نے خرچہ کیا ہے ایک سو اٹھاون لوگوں کی موت 156 صبح تھا وہ بہت بڑی گھٹنا دکھت ہے اور یہ نگلیجنس سرکار کے لیول پر بھی ہے اور یہ ہمارے لئے ایک وارننگ بھی ہے جو ہم کلائمیٹ چینج کو لے کر بہت سیریس نہیں ہے سوال ہے ان کو یہ کلائریفیکیشن پر لیولیمنٹ میں کیوں دینا پڑ رہا ہے اس کا مطلب ان پر کوئی سوال اٹھا ہوگا نہیں وہ ہوم مینسٹر ہیں اور وہ ساری یوستہ کو دیکھتے ہیں ان کے ادھین یہ منترالے بھی آتا ہے یہ سانسد نے یہ بھی کہا نا کہ جو نیجی کمپنیاں ہیں ابھی تو بولا ہی تھا کہ جو نیجی کمپنیاں ہیں وہاں وہ کام کر رہی ہیں وہ اس کے لیے جمعبار ہے وہاں کھنن ہوتا ہے وہ جمعبار ہے تو کھنن ہوتا ہے تو سرکار آپ کی ہے آپ کا 2019 میں کس پرکار سے اس ایڑیا میں بھوکام پر بار دونوں ایک ساتھ آیا تھا اور ہاہکار مچا ہوا تھا اس کے بعد سے جو کچھ بھی اس پر کمیٹی بنی تھی جو ریپورٹ آئی تھی اس کے آدھار پر پوری سمکھا کر کے پھر اس میں نیرمان کا آورڈر ہونا چاہیے لوگوں کو بھی چیتہ آن بھی نہیں دینا کہ آپ کے ہاں جاپان میں کیسے لوگ ہمیسا جو ہے تیار رہتے ہیں تو اس چھتر کے لوگوں کو بھی جا کے پر سکچت کرنا گھر کیسے بنایا جائے وہاں ابھی دکھ رہا ہے اسی تصویر میں دکھ رہا ہے دیکھیں کتنی اچھے اچھے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اس میں ایک اور سوال راجنیتک سوال میں جال رہا ہوں کہ راحل گاندی جیسے ابھی سمیر جی نے بھی ذکر کیا راحل گاندی وہاں پر پانچ سال ایمپی رہے ہیں ساڑھے پانچ سال وہ رہے ہیں چالیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پیسہ تو الگ بات ہے راحل گاندی نے وائناٹ کہ جب وہ پرتینیدی رہے تو اس شیطر کو لے کر کیا کام کیا کیا ان کو اس بات کی کوئی جانکاری تھی یا اس پر انہوں نے کوئی کام کیا یہ بھی سوال ہونے چاہیے اگر یہ اتنا پرسنگ ایشو ہے تو پتا ہونا چاہیے تھا وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ اور یہ دی ماننے لو مائننگ ہو رہی ہے مائننگ کے وہ خلاف تھے ساتھ تھے جو ایجنسیز کر رہی ہیں تو لوگ سما میں تو اٹھاتے ہیں اور سرکار سے بھی اٹھا سکتے ہیں ایک سانسٹ جو ہے راجی سرکار وہی کوشش تو نہیں ہے کہ دیل درگھٹا ہوتی ہے تو سب ہم پر چڑھ جاتے ہم بھی پوچھیں گے ہم آئیناٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ نہیں ہے کوئی کسی کے اوپر آروپ تو لگا نہیں رہا ہے گریہ منتری ہیں تو وہ بھارت سرکار کی جو آج کی شمتہ ہے موسم کو لے کر پوروان امان کو لے کر کہ دنیا میں صرف چار دیش ہیں جو ساتھ دین پہلے early warning بھیج سکتے ہیں اور ہم نے ایک نہیں ہم لوگوں نے تو بہت لمبی چوڑی بات کی ہے کہانی کرسی کا حصہ بھی وہ رہا ہے ساری وہ گھٹنا ہے گجرات اتنا بڑا توفان آیا ہم کتنی آسانی سے اور ہم نے تو اس کی پوری تیاری بھی دیکھے تھی انڈیا ٹی وی پہ بہت بڑی کبریج ہوئی تھی تمیل نادو ایک بھی کوئی ایسی نہیں اوڈیشا خود پردھان منتری اور مکھی منتری جبکہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہے پشم منگال ممتہ بانر جی لڑتی رہتی ہیں اپنے سیکریٹری کو بھیج دیا خود نہیں آئی سیکریٹری بھی نہیں آیا سمیسے اس کے باوجود کیندر سرکار نے راہل گانی امیٹھی کے سانسد رہ چکے امیٹھی میں کوئی آپدہ نہیں آتی ہے لیکن امیٹھی میں کیا کسی کو اچھی سڑک دھیان میں ہے کیا اسمرتی ایرانی کے آنے کے پہلے کیا اسمرتی ایرانی کے آنے کے پہلے گرام پنچائتوں میں جس طرح کیا وکاس ہونا چاہی وہ ہوا کیا چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ یہ تو سانسد ندھی تو الگ چیز ہوتی وہ تو کئی لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں کئی لوگ خرچ کر دیتے ہیں جب اتنا بڑا نیتہ ہوتا تو اس سے لارجر آئیڈیا کی بات ہوتی ہے پردھان منتری نیریندر موڈی کیا آپ نے سانسد ندھی خرچ کر کے کاشری ویشنا دھام رودراکش کنونیشنل سینٹر باہر والا جو یہاں سے نکل کر جاتا ہے جو ابھی باہر کی طرف کینٹ سے جو نیا فلائی اور بنا ہوگا ہے یہ سب بڑی لارجر یوجنا کا حصہ ہوتے ہیں نیا بنارس بنانا ہے وہ کسی لے جانا ہے اور اسی لئے لوگ بڑے نیتہ راہول گاندھی ان میں سے کچھ نہیں کرتے کیوں کیونکہ مسلم پاپولیشن اتنی ہے کہ آسانی سے چناؤ جیت جائیں اب آپ چاروں لوگ کہیں گے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا سچ یہ ہے کہ جب کسی نیتہ کو صرف اس وجہ سے کہ اچھا پھلانا جی آئیں گے یہاں سے جیت جائیں گے نیتہ کو تناہوں میں ہونا چاہیے وہ اپنے کشت میں کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اور اس معاملے میں آپ گمبھیرتا سوچئے راہول گاندھی آپ سانسد نہیں ہے نہیں پورو سانسد ہے لیکن آئی ستھائی پورو سانسد آئی ستھائی اس لیکن تھوڑا اس پشتتا ہو تیاق پتر دیا ہے انہوں نے ان کی بہن جی نے دعوات ٹھوک دیا ہے حالانکہ لوگ تنت رہے تہہ تب ہی ہوگا لیکن سب مانت اب آپ سمجھئے ان کی سوشل میڈیا پر پوشٹ کل رات 10 بج 26 منٹ پر آتی ہے کہ ہم کو بتائیں کہ جہاج اترنے کی ستھی میں نہیں ہے اس لیے ہم اور پریانکہ نہیں جا پا رہا یعنی پورو سانسد اور بھاوی سانسد کیوں نہیں جا پا نہیں جہاج نہیں اتر پائے گا جہاج سے جانا ہے کسی نے بڑا بڑیا سوشل میڈیا پر لکھا تو میں نے چیک کیا تو 107 کلومیٹر ہے کالی کٹ سے بھئی یا تین ساڑھے تین گھنٹہ تم چل کے گاڑی سے نہیں جا سکتے ہو تھوڑا تو مطلب فورصت گنج ہوائی ایڈڈا بنایا ہی گیا تک گانڈی پریوار اترے گا آپ اس دیش میں سوچیے جارا رائی بریلی میں جو بیمان پرشکشن آکادمی بنی ہے وہ اسی لیے بنی کیونکہ سنجی گانڈی جی کوئی شوق تھا تو گانڈی پریوار وہاں اترے گا تو ہوائی پٹی رہی اب اس سب کی چرچہ اس دیش نہیں نریند موڈی کے لیے ایسی کوئی ہوائی پٹی بنانی یہ سب ضروری ہے یہ اگر آپ ایسے اوسر پر بھی نہیں بات کریں گے تو اور اوسر کریے لیکن ابھی اس بھیشن تراسیدی اس بھیشن تراسیدی کے لیے اسی تراسیدیم میں بتا رہا ہوں ڈی آر ایف ڈی آر ایف کے ساتھ راشتی سویم سویم سنگ کے لوگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اسی میں پھاوڑا لے کے جان جوکھی سوشل میڈیا پر لکھ دیا ہے یہیں س ساری لڑائی لڑ لے رہے ہیں سب کچھ بتا دیں تو یہ بھی تو دیش کو جاننا چاہیے کہ نیتا کون ہے جو امیتھی کے ساتھ کیا وہ وہی وائیناٹ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں وائیناٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا امیتھی پھر بھی ان کے نام کے ساتھ اتنے لمبے سالوں شپکا ہوا تھا وائیناٹ تو گئے آئے ایک سٹاپ گئے پرنجمنٹ تھا ٹھیک وہاں لوگ جتا کے بھجو وہ ان کی مجبوری ہے میں تو کل جو ہرشی کر رہے ہیں اس پاس سے بہت سہمت ہوں بلکہ کل میں سوچ رہا تھا کہ راحل گاندی جی کو لوگصبہ میں ہونے کی بجائے وائیناٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ اتنی بڑی تراس دی وہ بھلے ہی آج سانساد نہیں ہو ایک تو راجنی تک طور سے بھی دیکھے کہ ان کو وہ سیٹ کو واپس لینا ہے تو اس جرورت سے بھی لیکن آپ کل تک اس کے سانساد تھے اور اتنی بڑی تراس دی ہے راحل گاندی آج لوگصبہ میں بھی ہو گجرات میں بھی ہونا سورت میں بھی ہوتی یہ گھٹنا تب بھی میں وائیناٹ کی بات نہیں کرنا کہیں بھی ہوتی گجرات کے مکہ منتری گجرات میں بی جے پی کے سرکاروں لیکن تب بھی وہ وہاں جانا چاہیے وائیناٹ میں جانا اور مجھے حیرانی ہو کہ ایسی کیا ویوستہ ہو گئی کہ آپ وائیناٹ میں اس جگہ نہیں ساری دنیا پہنچی رہی ہے سارے کام کرنے والے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں تو یہ بہت گمبری راستہ راجدھانی لگیوپی کے راجدھانی لکنوں سے ایسی تصویر ہے آپ کو اس پر شاید اعتبار نہ ہو ویڈان سبھا کے بیسپنڈ میں بارش کے بعد پانی کھس گیا ہے اب یہ دیکھیں آپ ویڈان سبھا ہے اب وہ بھگوان نہ کرے دنیا میں کہیں ایسا کوئی حادثہ ہو جو دلی میں ہوا بیسپنڈ میں تین بچوں کی پانی میں بھوک کر کے موت بیسمنٹ میں یہ تو بیڈان سبھا ہے بیڈان سبھا میں بھی یہ ستی اس وقت آپ کو دکھائی دیلے اور ایسا کیا ہی پانی برس گیا ہوگا والٹیوں سے پانی نکالنا پڑے برسات تو اچھی ہو یہ سڑت ہے بڑک سڑک کا حال دیلی تیز برسات ہوگا ابھی ہم لوگ کیونکی ایک نچرل کلائمیٹی کی بات کر رہے تھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم کہ ہم مطلب ہلکا سا بھی نیچر کا ٹویسٹ ہوتا ہے تو ہم اس سے لڑ نہیں پاتے پرپیرڈ ہی نہیں ہوتا ہے تیار نہیں ہے ایسا ہے دیکھئے کہ ایک تو یہ باریس ہوگی ایسی پرکرتی نے کوئی سوکتا نہیں بنایا ہے اوپر سے مسین نہیں لگے کہ سیکنڈ میں تیجے نکل جائے ہم لوگ جو ہے پانی میں چلنے کے آدھی رہے ہیں دوسرا جو ہمارا نرمان ہے اس میں دھرتی کھولی کہاں ہے جو پانی سوکھے گی آپ چاروں طرف نرمان کرا رہے ہیں کہ آپ کو چمچماتی سرکے چاہیے گاؤں تک میں ایٹ کی اور اپکی سرکے آپ نے بناوا دی ہے اور اس کے بعد کی جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ ہے نہیں تو پرکرتی پانی کہاں چھوڑے گی دھول کا کن بھی نہیں دیکھتا وہ تو ہر جگہ سیمنٹ لگا دیتے ہیں وہاں تو ہم نہیں دیکھتے ایک سیکنڈ روچی روچی کمار لکھنا اسے جوٹری ہمارے ساتھ روچی بھائی کیا بہت زبردست بارش ہو گئی ویدھان سبھا کے بیسمنٹ میں بھی پانی روچی جی کنیکٹ نہیں ہوئی بڑی بڑی بریٹین میں بڑی بڑی بارہیں ہم لوگ دیکھیں ہیں اتنے نرمان کے بابزود اتنی پلاننگ کرتے ہوئے جبکہ اور نگریے سبھتا والے دیش ہیں تو نگروں کے نرمان کے بابزود وہاں بھی بار آرہے چین میں بھائیانک بار آتے ہیں چین میں بار اس کے پانی کے سمائے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی لیے بھارت ایک الگ بھوکھنڈ ہے بھوگولی اور اگر ہم آپ کو دکھائیں ویدھان سبھا کا نظارہ دیکھیں ہم بول تو رہے ہیں شاید یہاں سے نہیں بات ہو رہی ہے سی دیو بولیے گا وہ دکھائیں تصویریں دکھائیں اور بولیں اس میں گیا ہے تو یہ نرمان کی کمی ہے دوسری بات ہوتی ہے اگر کوئی بار ہا جائے تب تو سمجھ میں آتی ہے جسے دلی میں پچھلے سال بار ہا گئے بہت سارے لوگوں کی جندگی بھر کی کمائی ختم ہو گئے یا بھیاس نہیں تھا لیکن بیدھان سبھا میں بیسمنٹ میں اگر آتا ہے تو یہ سیریوس ہیسو ہوتا ہے کہ آخر اس کا ڈرینیس سسٹم کیسے بڑا ہوا ہے کہاں گلتی ہوئی ہے اب یہ سب سمکشہ کے بھی اگر پہلی بار آیا اگر پہلے آیا ہے پھر بھی اس پر کام نہیں ہوا ہے تب تو یہ اور چنتہ کا بھی شہ ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہوگا اگر وہاں ہو جاتا ہے تو لیکن ہمارے دیش کی سمسیہ یہ ہے کہ کئی بار جب ہم نرمان کرتے ہیں اس نرمان کے بعد ہر نرمان میں کہا گیا کہ پہلی برسات میں اس کی سمکشہ جرور کرنی چاہیے پہلی برسات بہت کچھ سنکیت دے دیتا ہے اور اس کے آدھار پر اس میں جو بدلاؤ کرنا ہے کرنا چاہیے اس لیے پہلے جب ہمارے یہاں گھر بنتا تھا ایک باریس اس گھر پر چھت ہی نہیں ڈالا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو پورا باریس سے وہ گھر بھیگے گا جب ہو جائے گا تب اوپر سے چھت ڈالیں گے ہمارے یہاں بیسمنٹ سیل کرا دو چھات پڑھنے کہاں جائے میں دوسرا سوال کہہ رہا ہوں سوال یہ ہونا چاہیے کہ پورے آپ کے ڈلی دلی کے اندر بیسمنٹ کا illegal اپیوگ ہو رہا ہے کیا اب آپ کیون کوچنگ کی پیچھے پڑھ دے سبجے کہ دیکھو بیسمنٹ گھروں میں بھی بیسمنٹ بنے ہوئے پانی پڑھے گا تو آپ نے گھر دلی پانی تو جھٹا ہوگا پانی نکلے گا کہاں پر آج روچی آپ فائنلی جھڑ گئی ہے مزا جی روچی اپنے آپ تصویریں دکھا رہی ہیں بتائیں پلیز دیکھیں یہ ویدان سبا ہے مطر فردیش ستر چل رہا ہے جو سامنے آپ کو دروازہ دکھائی دے رہا ہے وہیں سے مکمانتری یوگی عدتنات اندر آتے ہیں ویدان سبا جانے کے لیے اور وہیں پہ سائیڈ بھی لفٹ ہے اب یہاں دیکھیں پورا پانی پانی سب ہو رہا ہے اس سامنے وائپر سے پانی نکالا جا رہا ہے آس پاس جو ایک یہ ادھر پیچھے سائیکل اسٹائل کا پورا آفیس بنا ہوا ہے وہاں سب پانی بھر گیا پورے راستے دیکھیں جو ویدھائک ہیں وہ پریشان ہیں کہ اندر ویدان سبا میں کیسے آئیں اگر ہم باہر چلیں گے تو یہاں سات نمبر گیٹ جو ویدان سبا کا کہا جاتا ہے وہاں بھی سب آپ کو پانی پانی دکھائی دے گا یہ دیکھیں سائیکل اسٹائل کو آفیس ہے پیچھے اور سب پانی سورب آپ کو دکھے گا چیزیں جو ہیں وہ پانی میں پری آپ کو دکھائی دے رہی ہیں ایٹی ایس کمانڈو یہاں پہ پانی میں آپ کو کنارے یا تصویریں دکھیں گی کہ وہ کنارے بیٹھے ہیں اور اپنی پانی سے اپنی سرکشہ کر رہے کس طرح سے یہاں پانی پھر گیا آپ کو بیوستہ نہیں یہاں پر کوئی بیوستہ نہیں سیور لان چاہیے یہاں پر سچوالے جیسی جگہ پہ پہلی بار بھرا مائی دنبان نہیں پانی تو بہت درسی دیر برسا یہاں پر کچھ بیوستہ نہیں یہاں پر کوئی شیور لان چوکا یہ دیکھیں چیمبر بنا ہوا ہے یہ چیمبر بھرا ہوا ہے لپٹ نہیں بھرا ہوا ہے اچھا یہ چیمبر سیور کا یہ لپٹ بند ہے وہ بھی لپٹ بند ہے یہاں پر اپنا جوزجک پانی آ رہا تھا ہی ٹیویل کی طرح بہت تیز بارش ہو رہی بہت تیز بارش تو اس طرح سے سورپ سب طرف آپ کو یہاں پانی روچے ابھی تم سوچ رہے دے کہ کیول بیسمنٹ میں پانی گیا ہے یہ ابھی آپ کون سے فلور پر ہیں جو لوگ یہاں اندر آ رہے ہیں بہت سارے ویڈھائکوں سے بھی ہماری بات ہوئی بہت دکت سے اندر آ پا رہے ہیں کیونکہ پانی ہر طرف یہاں بھر گیا ہے اس طرح سے ڈبو سے وائپر سے یہاں پر پانی باہر نکالا جا رہا ہے یہ بہت تاریتی یہی سے مکہمنٹری آتے ہیں اسی راستہ راستہ ہے ویڈھان سبا کا آج ہاں یہ ساتھ نمبر گیٹ ہے وہاں بھی سب پانی پانی ہو رہا ہے تو ویڈھان سبا چل رہی ہے لیکن جو پانی ہے جو بہت تھوڑی دیر یہاں بارش ہوئی ہے اس نے ویڈھان سبا کا اس طرح کا حال کر دیا ہے جی روچی میں آتا ہوں فون اگر لگ گیا ہے تو اب یوگی جی آئیں گے یوگی جی تو پہنچی جائیں گے کسی طریقے سے اپنے کمرے تک اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی ریپورٹ کرنے لائک ہوگا کیا ہوا آخر ویڈھان سبا کے اندر وہ سیکیورٹی دے کے کھڑی ہے سب بجٹ کرنا چیئے سب ناؤ کے لیے بجٹ سنکشن کرنا چیئے کہ ویڈھان سبا ہمیں ناؤ چلانے کے لیے کچھ خریدنا پڑے گا یہ کیوال embarrassment ہوتی ہے یہ ہو جائے گا یہ ٹھیک تو کسی طر لیں گے جہاں بارش کے اندر پانی آرہا ہے جہاں lawmakers بیٹھے ہیں اتنا vip area تو آپ سنجیے جب لکھنو کی رازدھانی میں ویڈھان سبا میں اسٹھتے ہو رہی ہے تو آپ نگر نگم کیسے کام کرتے ہوگی بیلڈنگ کو permission کیسے ملتے ہوگی بیلڈنگ کو بیلڈنگ کو کیسے بیلڈنگ کو دوبارہ کام ہوا ہے اور اس میں کس طرح سے کام ہوا ہے یہ کیول آج بارش کی بات نہیں اس پر ایک روچی یہ بتائے یہ تو آپ نے گراؤن فلور کی تصویر دکھائی جہاں اتنا پانی آگیا تو آپ نے بھی کہا کہ یوگی آدھی تنات بھی اسی راستے ساتھ ساتھ پانی پانی ہو گیا ہے پہلے بھی کبھی ہوا ایسا یا آپ بھی پہلی بار دیکھ رہی ہیں یہ جو ساتھ نمبر گیٹ ہے سورب یہاں تو ہمیشہ جب بھی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے ساتھ نمبر گیٹ سے آپ اندر ویدھان ثبہ میں آئیں گے تو آپ کو پانی میں پی دوبو کے آنا پڑے گا یہ تو ہمیشہ ہوا کرتا ہے لیکن یہاں اس طرح کا پانی کئی ویدھائکوں سے بھی ہم نے بات کی انہوں نے کہا کہ نائنٹین نائنٹی ون سے ویدھائک ہیں لیکن ایسا پانی ویدھان ثبہ میں ہم نے نہیں دیکھا اور ایسا نہیں ہے کہ بہت دیر سے بارش تو یہ گراؤن فلور ہے اور یہ اس طرح سے یہ سڑک ہے اس طرح سے سڑک اس گیٹ کے باہر ہے جہاں سڑک کی یہاں پہ آپ سیدھے جائیں گے آگے لفٹ ہیں جس سے ویدھائک منتری سب لوگ ویدھان ثبہ میں جاتے ہیں یہاں بھی لفٹ ہے اس لفٹ کا بھی استعمال ویدھائک کرتے ہیں ادھر بھی لفٹ ہے اس کا بھی استعمال ویدھائک کرتے ہیں لیکن ہر جگہ یہاں پہ پانی سرے سے یہ گینری سائکلو سٹائل پربھاگ ہے ویدھان سب کا وہاں اس سرے سے پانی بھر گیا ہے اب آپ کیا یہ پانی کمہ سے آگیا پارش تو آدھا کنٹ چاریس میٹ پارش میں کیا ہے چیمبر بنائے یہاں پر بی آئی پی لوگوں کا نکلنا ویدھائک ساری لوگوں باہر یہاں کوئی بیوستہ ٹھیک نہیں ہے روڈ کو اوچھا کر دیا گیا چیمبروں کو ڈاؤن کر دیا گیا اور یہ پانی بھرا ہوا ہے ہم لوگ دیتی باہر کھڑے بیٹ نہیں سکتے یہاں پر یہاں کاریب دو فٹ پانی بھر گیا ہمارا پورا دی کاریل بھرا پڑا ہوا ہے اور ساری مشین تھوڑا ہم نے اوپر رکھ با دی یہاں پر جو ہے سائکلو پرباگ ہے ابھی تھوڑا سا پانی کم ہوا لیول ہاں ابھی تھوڑا کم ہوا ہے پانی اس طرح سے یہ سائکلو سٹائل سائکلو سٹائل پرباگ ہے آگے بھی ہم چلیں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو بارش کا پانی ہے وہ ویدان سبہ میں اندر گز گیا دیکھیں یہ ویدان سبہ کے اندر ہم جا رہے ہیں آگے اسی کے اوپر منڈپ ہے جہاں ویدان سبہ کا ستر چلتا ہے دوسرے لور پہ اور آگے دیکھیں کس طرح سے وائپر سے سب پانی کو نکالا جا رہا ہے یہ ایٹیس کمانڈوز بھی کھڑے ہیں یہ پر کنارے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ پانی اتنا زیادہ بھر گیا تھا سب طرف آپ جس طرف بھی نظر سورب ڈالیں گے آپ تو سب پانی ہی پانی دکھائی دے گا وائپر سے چلنے میں یہاں دکھا ہے سب پانی سب طرف پانی یہ دیکھیں سیکیوریٹی کا کخش ہے یہاں پانی ہیل ایٹین سینٹر ہے سب جگہ کیمرا گھوما کر دکھائی آپ بھی تھوڑا سانس لیجئے پانی سے بچ کے چلیئے یہ مکہ یہ ویدھان صفحہ کا حال ہے بجے کرمچاری سڑک اونچی کر دیئے باہر ساتھ ہوئی سڑک کا پانی سیدھا ادھر آ گیا ڈاؤن فلور پر آپ نے دیکھا وہی بیس پر چلا گیا یہ حال ہے بیس موسیقی موسیقی موسیقی